توہینِ عدالت کا ایک اور شکار دانیال عزیز پر فرد جرم آئید کر دی گئی عدالت نے گزشتہ سماعت پر دانیال عزیز کا تحریری جواب مسترد کر دیا تھا عدالت نے کہا کہ دانیال عزیز نے آٹھ ستمبر کی پریس کانفرنس میں کہا کہ نیب ریفرنس سپریم کورٹ کے نکران جج نے نیب لہور کو طلب کر کے تیار کیا پندرہ دسمبر کو دانیال عزیز نے کہا کہ جہانگیر ترین کو سزا دے کر عمران خان کو بچانا مقصود تھا عدالت نے بتایا کہ دانیال عزیز نے یہ بھی کہا کہ یہ سب کچھ اسکرپٹ کے مطابق کیا گیا اکتیس دسمبر کو دانیال عزیز نے اپنے ایک جوشیلے بیان میں کہا کہ جسٹس اجازل احسن کو بتانا ہوگا کہ کیپیٹل ایف زی ڈی کی بات ان تک کہاں سے پہنچی جبکہ جائی ٹی کو ایف زی ڈی سے متعلق تحقیقات کا کہا گیا دانیال عزیز نے صحت جرم سے انکار کیا عدالتی عملے نے دانیال عزیز سے فرد جرم پر دستخط کرائے کیس پر سمات 26 مارچ تک ملتوی کر دی گئی